انو کی ساز کہتی ہے کہ اپنے خوابن پر نظر رکھو ایک ایک کر کے تمہاری ساری چیزیں گمنا ہو جائیں یہ تمہارے شوہر کے ہی کام ہے وہ کہہ کر شلی جاتی ہے فران کہتا ہے کہ اممہ نے کیا ہوگا اپنی بیٹی کو اٹھا کر دے دیا ہوگا انو گھر آتی ہے اور وہ دیکھتی ہے بینہ کپڑے دھو رہے ہیں وہ ساری بلیچن بھائی کے کپڑوں میں ڈال دیتی ہے اور کہتی ہے پتہ چھلے گا اسے میں کوئی موقعہ سے نہیں جانے دوں گی اسے تنگ کرنے کا انو آتی ہے یہ اپنے ساز کے ساتھ بتویزی کرنا شروع کر دیتی ہے خوبصورت کہتی ہے یہ کوئی طریقہ نہیں تم لیمٹ کروس کر رہی ہو وہ کہتی ہے یہ اپنی ماں کو سمجھاؤ مجھے نہیں جنید آتا ہے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے وہ کہتی ہے شاید مجھ سے گلتی سے پڑ گیا اور وہ دیکھتا ہے کہتا ہے نہیں تم سے گلتی سے نہیں پڑا یہ کسی نے ڈالا ہے یہ انو کے کام ہے تم بات چھپانا چاہتی ہو کیا مجھے تمہارا سچ پتا نہیں چلے گا وہ کہتی ہے ایسی بات نہیں ہاں چھوڑے آپ جنید اپنی ماں کو کہتا ہے کہ آپ سب یہ گلت کر رہے ہیں وہاں پہ عمر آ جاتا اور کہتا ہے کہ مجھے لگتا تھا آپ ہمارے باپ کی جگہ ہے لیکن آپ تو بڑے بھائی کی جگہ بھی نہیں ہیں عمر اپنے بھائی کے ساتھ کافی بتمیزی کرتا ہے عمر کہتا ہے کہ تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا عمر کہتا ہے کہ بھائی اتنے ہاش ہو کر ماما سے بات کر رہے تھے مجھ سے کنٹرول نہیں ہوا مجھے نہیں پتا آپ کچھ بدلہ نہیں جا سکتا جو ہونا تھا ہو گیا عمر اصد کہتا ہے چلو ٹھیک ہے جاؤ اپنے کمرے میں ریسٹ کرو تھی لمبی فلائٹ لے کر آئے ہو نو فرحان کے لئے گاڑی لے کر آتی ہے اس کی ساس کہتی ہے یہ تمہارا کمرہ نہیں اندر جا کر بینہ نیچے پریشان ہوتی ہے اس کی بہن دیکھتی ہے اور آتی ہے کہتی ہے اپنے تک اپنی پریشانی رکھو اپنے کمرے تک رکھو باہر نہ وہ سب کو پتہ چل جائے گا بینہ کہتی ہے کہ آپ کو میری پرواہ ہے مجھے جان کر یہ خوشی ہوئی آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں آپ چاہے کتنا بھی غصہ ہو جائے انہوں کی بھوکو آتی ارث کی ماں کو کہتی ہے آپ یہ انہوں کو سمجھیں وہ اپنے پیسے دولت سب لوٹا دے گی جوان نہیں کروں گا اسے کہتا ہے چلو ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرسی عمر کہتا ہے وہ ہمارے بابا کا بزنس میں اسے جوان کرنا چاہتا ہوں اسے کہتا ہے چلو ٹھیک ہے میں تمہیں کافی پہ لگتا ہوں انہوں کی ماں سمجھانا چاہتی ہے انہوں کہتی ہے انہوں نے فران کے اخلاف میں ایک لفظ بھی نہیں سن سکتی وہ بھو جو بھی آپ کو کہہ کر گئی مجھ سے کوئی غرض نہیں